محضی علی کی بجزعن نخلطی اور ہلال اپنی طرف خجور کے تنے کو خجور کے تنے کو ہلاؤ تساقت برائے گی علی کی تیرے اوپر رکبن جنیہ ترو تازہ خجوریں چنی ہوئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چشمہ تو جاری کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے خود خجوریں کیونی پلیٹ میں رکھتے دیں وہ بھی فرشتہ لے آتا تریس جا کے کہ یہ کھالیں اس میں کہا جاتا ہے کہ بڑی حکمت ہے کہ خجور کا تنہ جو اچھا خاصہ مضبوط تنہا تھا اس کو این اس حمل کے پہلے ہلانے کا کہا جا رہا ہے وہ ایک جسمانی مشکت کرائی جا رہی ہے جس سے ولادت آسان ہو جائے کیونکہ اب اسباب اور نیچرل طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر خجوروں سے توازو اس وقت اس میں بھی بڑی حکمت ہے تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ خجور کے اندر ایسے رضا ہے جس سے ایسے سیکریشنز ہوتی ہیں جسم میں جو ولادت کے مرحلے کو آسان کرتی ہیں آخری مہینے میں اگر کوئی بھی حاملہ عورت ہر روز صبح تین تازہ خجور اگر تازہ نہ ملے تو دوسری بھی کھانا شروع کر دے تو ولادت کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں نے آزوایا اور جس سے پہلے آپریشن کے بعد دوسری دفعہ نارمل ڈیلیوری ہوئی اس مسخے کی وجہ سے تو اس وقت جبکہ ڈیلیوری کا ٹائم تھا خجور کا درخت ہلا کر خجوریں کھانے کو کہا گیا تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جو ذچہ کو غزا دی جانی چاہیے وہ بھی خجوریں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اندر انرجی بھی ہے اور ایسی غزا دی ہے کہ جس سے اس سارے عمل میں سہولت ہوتی اور رتب کہتے ہیں تازہ خجور کو فرش ڈیٹ اور ویسے بھی اوپر سے گر رہی تھی اس وقت اور جنیہ چنی ہوئی ٹکٹ تازہ فکولی یعنی ظاہر ہے کہ جب درخت سلتا تو پکی ہوئی چیز اترتی ہے نا کچھ نہیں اترتی آسانی موسیقا موسیقا موسیقی